اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بنائیں گے شکرکندی کے کسنا سے شکرکندی کو بوائل کیا جا سکتا ہے گھر پہ اور اس کے ساتھ ہم ایک بہت ہی زبردست قسم کی چٹنی بنانے والے ہیں جس کے ساتھ آپ شکرکندی کھائیں گے تو اش اش کر اٹھیں گے بہت مزے کی بنتی ہے سب سے پہلے ہم نے شکرکندی کو بوائل کرنا ہے جس کے لیے ایک بڑے سے پتیلے میں ہم نے ایک سے ڈیرڈ گلاس پانی ڈالنا ہے پتیلہ جتنا بڑا ہوگا اتنی اچھی شکرکندی بوائل ہوگی ایزیلی بوائل ہو جاتی ہے شکرکندی تو ہم نے کیا کرنا ہے پتیلے کی بیس میں جو ہے اس طرح سے شکرکندی سیٹ کر دینی ہے اگر زیادہ بڑی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں شکرکندی کو اس کے بعد ہم نے کپڑا دے کے اس کو دم دے دینا ہے جس طرح سے ہم چاول بوائل کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے کپڑے کے ساتھ اس کو پکانے تاکہ یہ سٹیم میں جو ہے وہ پکے اور اس کو ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے تقریباً بیس سے تیس منٹ بیس منٹ کے بعد آپ ایک بار اس کو چیک کر لیں اگر تھوڑی سی مزید قصر ہو تو آپ اس کو مزید جو ہے پانس سے دس منٹ اور پکا لیں اور زیادہ زیادہ اس کو تیس منٹ لگتے ہیں بوائل ہونے میں اب یہ دیکھیں بوائل ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کو پانی سے ہلک کر دینا ہے اور ایک سٹینر میں رکھ دیں گے تاکہ پانی سارا اس کا ڈرائے ہو جائے اور یہ تھنڈی بھی ہو جائے روم ٹمبریچر پہ اب ہمارا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس کے لئے چٹنی بنانی ہے جب تک یہ تھنڈی ہو رہی ہے تو ہم چٹنی بنا لیتے ہیں فٹا فٹ سے اس کے لئے یہاں پہ میں نے املی لی ہے املی کی قوانٹیٹی میں نے آپ کو دکھا دی ہے جتنی میں نے لی ہے اس کو ہم نے سوک کرنا ہے پانی میں اچھا یہ والا سٹیپ جو ہے آپ پہلے کر لیں جب شکرکندی بوائل کرنے لگیں تو املی کو سوک کر دیں تاکہ یہ ادھر ٹائم آپ کا ضائع نہ ہو اب یہ دیکھیں اس کا جو ہے وہ پلپ جو ہے تقریبا نیکل چکا ہے اب ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس کی گھٹلی اور جتی شاخیں وغیرہ ہوں گی وہ الگ کر لینی ہے اور اس کا پلپ جو ہے وہ ہم نے سٹینر سے چھان لینا ہے ایک پین کے اندر جس کے اندر ہم نے چٹنی بنانی ہے تو یہاں پہ آپ چمچ کے ساتھ اس طرح سے اس کا پلپ جو ہے وہ سارا نکال لیں مزید ہم نے اس کے اندر تقریبا ایک گلاس پانی ڈالنا ہے اور پانی جو ہے وہ ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا بس جتنی ہملی ہے اس حساب سے میں نے آپ کو ایک گلاس پانی بتایا ہے یہ دیکھیں ایک گلاس ہم نے پانی ڈال دینا ہے تاکہ جتنا پلپ ہے وہ نکل آئے مزید اور باقی یہ گھٹلی وغیرہ جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈسکارڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ہم نے چمچ کے ساتھ اس کو اچھی درہ سے چھان لینا ہے تاکہ جتنا اس کا گدہ وغیرہ وہ نکل آئے پھر اس کو ہم نے تھوڑا سا میٹھا فلیور بھی دینا ہے بیچ میں کیونکہ بہت کھٹی چٹنی بھی اچھی نہیں رکھتی تو ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اندر چینی ڈالنی ہے سرکہ ڈالیں گے لیکن احتیاط کے ساتھ تاکہ زیادہ کھٹا نہ ہو جائے اور مسالوں میں میں نے لیا ہے نمک کالی میچ کٹی ہوئی لال میچ اور تھوڑا سا میں نے زیرہ پاؤڈر اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اچھا زیرہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے احتیاط کے ساتھ ڈالنا ہے سوری جو سرکہ ہے وہ اس لیے احتیاط کے ساتھ ڈالنا ہے کیونکہ املی جو ہے وہ بھی آرےڈی کھٹی ہے تو اگر آپ سرکہ زیادہ ڈالیں گے تو بہت کھٹی چٹنی ہو جائے گی اس لیے تقریباً ہاف ٹیو سپون اس کے اندر سرکہ کافی ہوگا اب ہم نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ جو ہے وہ پکاتے جانا ہے اور اس کی میں نے فائنل کنسسٹنسی آپ کو دکھا دیئے اس طرح سے ہم نے اس کو اتنا تھک رکھنا ہے باقی اگر اس سے زیادہ رنی آپ اس کی کنسٹنسی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اور مزید تھک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن تھنڈا ہونے کے بعد جو ہے یہ مزید ابھی گاڑی ہو جائے گی اب چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے ساتھ ہی شکرکندی جو ہے وہ بھی ٹھنڈ ہوگی ہے تو اب ہم اس کا چھلکا ریموو کر لیں گے اور چھلکا جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے آرام سے ریموو کر لینا ہے شکرکندی جو ہے وہ آپ نے زیادہ دیر بوائل نہیں کرنی اگر زیادہ بوائل کر لیں گے تو بہت سوفٹ ہو جائے گی پھر چھیلی بھی نہیں جاتی اور نہیں اس کی صحیح سے کٹنگ ہوتی ہے پھر وہ بہت سوفٹ ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ میں نے اس کو کیوب شیپ میں کٹا ہے آپ چاہیں تو اس کو سرکولی شیپ میں راؤنڈ شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں سلائسز کی فارم میں میں نے اس طرح سے اس کو کیوب کی فارم میں کٹا تھا اور اب یہ ہماری شکرکندی کٹ ہو چکی ہے اب ہم کرتے ہیں اس کو اسیمبل اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ میں نے لیے ہیں چھوٹے والے مالٹے جو کنوں ہوتے ہیں کھٹے والے اگر آپ بڑا لیں گے تو وہ میٹھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل سمال سائز کی ہوتے ہیں اور ان کا جوس جو ہے وہ بہت کھٹا ہوتا ہے اکثر یہ جوس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں تو یہ یہاں پہ میں نے ان کو کٹ لیا ہے سینٹر سے اس طرح سے اب ہماری شکرکندی بھی کٹ چکی ہے ایملی کی چٹنی جو ہے وہ بھی میں نے ایک پیالی میں نکال لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے کنوں جو ہے وہ بھی کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ تھنڈی ہونے کے بعد مزید گاڑی ہوگی ہے تو آپ نے اس کو اس حساب سے پکانا ہے کہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑی سی اور مزید گاڑی ہوگی تو آپ نے اس طرح سے اس کو پکا لینا ہے پھر آپ یہ دیکھیں ہم اس کو اسیمبل کرتے ہیں سب سے پہلے ایک لیئر میں اس کے پر ڈالوں گی چٹنی کی اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایملی کی چٹنی آپ ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں پکوڑوں سموسوں کے ساتھ دہی بڑوں کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو شکرکندی کے ساتھ ہی کھائیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور پھر میں نے اس کے پر تھوڑا سا مزید چٹ پٹا بنانے کے لیے اس کو چٹ مسالہ ڈالا ہے اور اب میں اس کے پر ڈال رہی ہوں اورنج جوز اور یہ ہماری مزے دار سی شکرکندی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ابھی سیزن بھی ہے شکرکندی کا اور اپنا فیڈبیک میرے سے ضرور شیئر کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ